اسلام علیکم جناب کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے جیسے کہ ہم پچھلی ویڈیو نیٹ کے بارے میں بات چیز کر رہتے ہیں اس جسے سے بجاری رکھتے ہیں ہم نیٹ کے بارے میں مزید جانیں گے وقت کزرنے کے ساتھ انٹرنیٹ کے فوائد کو دیکھتے ہوئے استعمال بڑھتا گیا اور اس کے طریقے کا مزید چیز کیا گیا فرض کریں آپ انٹرنیٹ پر کوئی معلومات تلاش کرتے ہیں اور وہ کے معلومات انٹرنیٹ پر ہم نہیں مل رہے تو اس کا ذمہ دار انٹرنیٹ نہیں ہے اس کا ذمہ دراصل وہ کمپیوٹر ہے جس پر وہ معلومات موجود ہیں انٹرنیٹ چلانے کے لئے کیا چاہیے آپ انٹرنیٹ یوز کرنے کے لئے آپ کو دو بنیادی چیزیں درکھیں پہلا کمپیوٹر دوسرا کوئی آس پی آئی اس پر دراصل جیسے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں ایسی کمپنی ہیں جو آپ کو انٹرنیٹ سے رابطہ کرنے کے لئے ایک کنیکشن مہیا کرتے ہیں انٹرنیٹ کے کنیکشن لینے سے مراد یہ ہے کہ وہ کمپنی جو کے انٹرنیٹ سائٹ ہے وہ ہمیں انٹرنیٹ سے منسلک کرنے کے لئے ایک رابطہ مہیا کرتے ہیں جسے آئی اس پر بولا ہے یعنی انٹرنیٹ سرویس پروائیڈر موجودہ دور میں بہت سارے انٹرنیٹ سرویس پروائیڈر کمپنی ہیں جیسے کہ پیڈی سیاں اور دیگر موبائل کمپنیوں آئی اس پر کردار آئی اس پر آپ دراصل ایک پل کا کردار ادا کرتا ہے جو کہ استعمال کنندہ اور انٹرنیٹ کے درمیہ میں رابطے کا ذریعہ بنتا ہے تو اس طرح آپ کمپنی جو سائٹ سے داریک معلومات حاصل کرنے کے لئے یعنی کہ آپ برک کی خطور پیش سکتے ہیں یعنی ایمیلز یا کوئی فائل ڈاؤنلیڈ کرتے ہیں دوران میں ایک کمپنی جیسے سرور کہا جاتا ہے وہ آپ کے انٹرنیٹ سے منسلک ہونے کے ٹائم کو نوٹ کرتا ہے جو ہی آپ اپنا کام ختم کرتے ہیں انٹرنیٹ سمنگتا ہوتے ہیں تو وہ اس ٹائم کے مطابق ان سرویسیز کا معافضہ آپ سے حصول کر لیں ان میں اضافی خرچہ ٹیلی فون لائنوں کی لوکل کال کا خرچہ ہو سکتا ہے انٹرنیٹ کے مقاصد ہم انٹرنیٹ کو بہت سارے مقاصد کے لئے یوز کر سکتا ہے مسئلہ ایمیل کوئی فائل ڈاؤنلوڈ کرنا کوئی نیوز پڑھنا فائل ٹرانسفر ایف ٹی پی انٹرنیٹ ریل ایچیٹ آئی آر سی ویڈیو کانفرنس سی ویڈیو کھولنگ ویڈیو ایمیلز سائٹس اسے چوبیس گھنٹے منسلک رہنے والی کمپیٹر کو سائٹس کر جاتا ہے ان سائٹس کو مخصوص نام دیا جاتا ہے ان سائٹس کے نام مختلف کاموں کو ظاہر کرتے ہیں مثلا www.pu.edu.p یہاں www سے مراد ورڈ وائیڈ ویب ہے اور پی یو جو ہے وہ ادارے کو ظاہر کرتا ہے ای ڈی یوز کی خدمات کو ظاہر کرتا ہے اور اس ادارے کے ملک کو ظاہر کرتا ہے